اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بچہ موکل کے عمل کی حاضری کو پسند کرنے کے بعد ایک اور سوری خلاص کا عمل خاص جو بچہ موکل کی حاضری کے لیے ہی ہے لیکن یہ عملیات کا خاص توفہ ہے اور بہت آسان ہے اور اس عمل کے لیے یہ ہے کہ بچہ موکل کی حاضری موبتی کی روشنی میں بھی ہو سکتی ہے جو موبتی کی لو ہے یہ دیکھیں اس پر بھی ہو سکتی ہے اور چمبیلی کے تیل کا جو کاجل ہے اس نقش کے اوپر بھی ہو سکتی ہے دونوں طرح سے بچہ موکل کی حاضری ہو سکتی ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے یعنی جب بھی آپ کسی کے پاس آئے جائیں تو السلام علیکم ضرور بولیں ٹھیک ہے تاکہ جو بھی پہل کرے گا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا ٹھیک ہے تو عمل کس وقت کرنا ہے عمل کا وقت رات کا ہے دن جمعیرات نو چندی جمعیرات درود پاک گیارہ بار ٹھیک ہے نماز لازم ہے عمل کی تعداد 101 بار ٹھیک ہے سورہ اخلاص کا عمل ہے اب آپ نے سورہ اخلاص کو اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 101 بار پڑھنی ہے اور چمبیلی کا جو کاجل ہے پہلے اس کو تیار کرنا ہے چمبیلی کا جو تیل ہے وہ آپ لے لیں آئل آپ لے لیں اس کا کاجل تیار کر لیں اور تھوڑا سا چمبیلی کا تیل بھی کاجل میں ڈال دیں تو چکنائی اور روشنی سی پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چمک پیدا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے چمبیلی سے بنا ہوا کاجل اب چمبیلی کا کاجل کیسے بناتے ہیں جیسے ہم عام کاجل بناتے ہیں چاہے وہ چراغ پر ہو چاہے وہ دیے پر ہو چاہے آپ ایسا کریں کہ کارٹن لے لیں یعنی روئی روئی لے لیں اور روئی کو آپ چمبیلی کے تیل میں ڈپ کر لیں تر بطر کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح جب روئی چمبیلی کے تیل میں بھیگ جائے تو اس کو آپ نے کسی بھی برطن میں رکھ کر اس کو جلا لینا ہے جلانے کے بعد ایک چمچ لے لیں بڑا سا اس کی جو پیدا ہوتا ہے وہ اوپر رکھیں گے جب تو وہ کاجل تیار ہوگا اور کاجل جونسا ہے چمبیلی کے تیل کا تیار ہوگا کیسے کہ ایک چمبیلی کے دو تین ڈرابز جو ان سے کاجل میں ڈالیں گے تو چمبیلی کے تیل کا جو کاجل ہے وہ تیار ہو جائے گا اس دائرے میں چمبیلی کے تیل کا کاجل بنا ہوا وہ یہاں پر لگانا ہے یہ ایک خاص طریقہ ہے عمل میں بچہ موکل کو دیکھنے کا اور اس سے بات کرنے کا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح آپ نے یہ چیزیں بنانی ہیں اسی طرح آپ نے اس میں لکھنا ہے اب بچہ موکل کا جب آپ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سورہ خلاص کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ ہی آپ نے رکھنا ہے پرہیز اس میں کچھا ادرک لسن پیاز گوشت انڈا اور دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے پرہیز جونسا ہے جمالی ضرور کرنا ہے سورہ خلاص کو آپ جب پڑھ لیں گے 101 بار پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو آسانی سے کر سکیں گے جب آپ کاجل وغیرہ کبھی استعمال کر لیں آپ جب سورہ خلاص کے پڑھائی بھی کر لیں باپرہیز کے ساتھ تو پھر آپ نے یہ عمل پورے 21 دن کرنا ہے بچہ موکل آپ کے تابع بھی ہو جائے گا اور آپ جب تین مرتبہ سورہ خلاص پڑھیں گے فوراں وہ حاضر ہو جائے گا اب جب اس کو حاضر کرنا ہوگا اگر آپ نے کسی بچے کے پر حاضری کرنی ہے اور اس کو دکھانا ہے تو مومبتی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کینڈل کا استعمال کرتے ہیں اس کی لوں میں نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کی لوں میں نظر آئے گا جب آپ نے خود پر حاضری کرنی ہے آپ تو تین مرتبہ سورہ خلاص پڑھیں گے تو آنکھیں بند کریں گے آپ کے پر خود بخود حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہیں اچھا یہ عمل جونسا ہے بچہ نہ سمجھے ٹھیک ہے اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اور بہت زیادہ یہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے طاقتور بھی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے پری موکل جو ہیں جیسے ہر انسان کی اولاد ہوتی ہے ان کی اپنی مخلوق کی بھی اولاد ہے ٹھیک ہے تو ان کا احترام بھی کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں تو آپ بھی جونسا ہیں جتنے بھی عملیات ہیں ان کا احترام ضرور کیا کرے ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے اپنی لیے جو عمل کرنا ہے اگر کوئی عمل عملیات میں نہیں کرنا چاہتا دو عمل اس لیے بتاتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی عملیات میں یہ عمل نہ کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے لیے اسی عمل کو کر سکتا ہے گھر میں آپ نے دولت اور رزق کے لیے آپ کو خاص عمل بتانے لگی ہوں ایک طریقہ گھر کا بتانے لگی ہوں گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے کاروبار نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ گھر میں فاقہ کشی ہے اور یہ عمل وہ لوگ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں ایک میری بہنہ ہے انہوں نے سکول اوپن کرنا ہے وہ بھی امل کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر کسی جاپ کے لیے عمل کرنا ہے وہ بھی امل کر سکتے ہیں اگر کوئی کاروبار کرنا ہے شروع اس کے لیے بھی امل کر سکتے ہیں عمل کا خاص طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر اپنے گھر سے گھر کے اندر گھر کے اس حصے کے اندر آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے سور اخلاص پڑھنے کے بعد باہر جانا ہے ٹھیک ہے ادھر مطلب سور اخلاص پڑھنی ہے تو سور اخلاص پڑھ کر گھر سے باہر جانا ہے باہر جانے کے بعد آپ جاتے جاتے آپ دعا کرتے جائے گا تین مرتبہ سور اخلاص گھر کے اندر بڑھے پھر پہلا گدم سیدھا باہر نکالیں اور جہاں پر جانا ہے کامیابی حاصل کریں اگر بہت سے ایسے بچے جن کے اگزائم ہوتے ہیں پیپرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اس قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ان کے لیے بھی ہے یہ عمل خاص ہے یہ ضرور کرے اگر کوئی بچہ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اگر اس کو نظر برد لگتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے کے ساتھ پڑے بچے کو پانی پلا دے تین دن میں بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو شبہ ہے جادو جنات نظر کالی نظر کا تب بھی بچے کو گلاس میں دم کر کے پانی کا وہ پلائیں تو انشاءاللہ بچے کے اوپر کبھی بھی کوئی جادو یا کوئی بد نظر نہیں لگے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اگر گھر پہ جادو ہے بندیش ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں سور اخلاص کو تین مرتبہ پڑے پانی پر دھم کریں اور پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں کبھی بھی آپ کے گھر میں جادو نہیں کوئی کر سکتا پانی کا حصار ایسا مضبوط قائم ہوگا کہ دوبارہ کوئی جادو سفلیلم آپ کے گھر میں نہیں کر سکے گا نہ ہی آپ کے گھر میں دولت رزق پیسوں کی بندیش لگا سکے گا کاروباری بندیش لگا سکے گا اب شادی کے لیے جب یہ عمل کیا جاتا ہے شادی کے لیے خاص عمل یہ ہے کہ جس کے لیے بھی عمل کیا جائے جس سے بھی شادی کرنی ہے پسند کی شادی کرنی ہے یا جس کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ادھر رشتہ ہو جائے مومبتی کے اوپر اس شخص کا نام لکھیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنا نام پہلے اس شخص کا نام لکھیں بہن ہے تو پہلے اس کا نام لکھیں جس سے شادی ہونے والی ہے بھائی ہیں تو اس لڑکی کا نام لکھیں جس سے شادی ہونے والی ہے اس کے بعد یہ کینڈل جلا دیں جب یہ کینڈل جلے گی آپ یقین مانے اس گھر سے پیغام بھی آ جائے گا اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی الحمدلیلہ یہ شادی کے لیے بھی عمل بہت خاص ہے سور اخلاص کا سور اخلاص کے میں فائد اور فضائل جو ان سے بیان کرنے لگوں تو میرا نہیں خیال کہ پورا دن رات مجھے لگ جائے اتنے ما شاء اللہ اس کے فضائل ہیں اور اولاد کے حصول کے لیے خاص میں طریقہ بتانے لگی ہوں اس نقش کو تیار کریں اس نقش کو اپنے گلے میں اکیس دن بس پہن لیں اور سور اخلاص کا ورد ایک سو ایک مرتبہ ہی کرنا ہے اکیس سے چالیس دن کے اندر سائب اولاد الحمدلیلہ وہ بہن بھائی ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے بیٹی کے لیے اگر بیٹی چاہیے بیٹا چاہیے ان کے لیے آپ دل میں دعا کریں اور یہ نقش بنا کر اپنے گلے میں باندھنے جو آپ کے دل کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی چالیس دن بعد نقش کو اتار دیں برکت اپنے گھر میں کسی بھی گھر کونے میں رکھ لیں تو اتنی برکت ہوگی اس نقش کی وجہ سے کیا آپ کی سوچ ہے کیونکہ بچہ موکل اس نقش کے تابع ہے اور اس نقش سے ہی اس نے حاضر ہونا ہے ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ